تمسکار سواکتے آپ کا نیوز 24 پر وقت انشپکش نیوز کا ہے تمام بڑی خبریں لے کر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان رادستان کے چناوی رن میں پنجے کا پرچم لہرانے اتری کانگریس مہا سچب پریانکا گاندھی نے دوسا کی ریلی سے بی جے پی اور پی اے موڈی پر تاور توڑ حملے کی پریانکا گاندھی نے کہا کہ بی جے پی کی نیتی بن گئی ہے غریبوں سے کھینچنا اور بڑے ادیوک پتیوں کو سیچنا پریانکا نے عارف لگایا کہ پی اے موڈی صرف جملے بازی کرتے ہیں ادھر تین دنوں سے تلنگانہ میں وجوہ بھیری یاترہ نکال رہے راہل گاندھی نے بھی دعویٰ کیا اگر سونیا گاندھی نے پوری مدد نہ کی ہوتی تو تلنگانہ وجود میں ہی نہیں آتا آپ پچھلے دس سالوں میں دیکھئے نیتی بن گئی ہے غریبوں سے کھینچنا اور بڑے بڑے ادیوک پتیوں کو سیچنا سوچ لیجئے میری بہنوں اور بھائیوں بھاج اپا کی سرکار یہاں واپس آئے گی تو پرانی پینشن ختم بھاج اپا کی سرکار واپس آئے گی تو سوچئے گیس سیلنڈر کا کیا ہوگا سوچئے کہ آپ کو جتنی بھی راحت مل رہی ہے اس کا کیا ہوگا سوچئے کیا آپ کا مفت میں پچیس لاک کا علاج ہو پائے گا کی نہیں ویدہن سبح چناؤں کی تاریخوں کے اعلان کے بعد پہلی بار راجستان کے رڑ میں اتری کانگرس مہا سچیو پریانکا گاندھی نے سیدھے سیدھے پی ایم موڈی پر حملہ بولا کیندر سرکار کی نیتیوں کو گریب ویرودھی بتایا بی جی پی پر چند ادیوک پتیوں کی مدد کا الزام لگایا تو لگے ہاتھ یہ بھی سوال داگ دیا کہ کیا پی ایم موڈی اپنا پد چھوڑ کر راجستان کے مکھے منتری بنیں گے موڈی جی جب یہاں آتے ہیں ان سے پوچھئے وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے نام پر موڈی جی کے نام پر آپ ووٹ ڈالیے پوچھئے کیا پردھان منتری پر چھوڑ کر یہاں آ کر مکھے منتری بنے والے ہیں کیا ان کو اپنی پوری پارٹی میں کوئی چہرہ نہیں مل رہا پوچھئے نا ان سے پریانکا گاندی نے بسندرہ راجو کا نام لیے بینا ہی راجستان بی جی پی میں کھینچتان کا ذکر کیا یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ پی ایم موڈی کے اہنکار نے راجستان میں چناؤں سے پہلے ہی بی جی پی کا بیڑا گر کر دیا ہے بھاج اپا آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہے وہاں سوار تھا بھی ہے سب گیتا خود کو مکھے منتری گھوشت کر رہے ہیں کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا موڈی جی کے اہنکار نے کنبہ توڑا آج پوری پارٹی بکھری ہوئی ہے ایک جھٹ ہونے کا نام و نشان نہیں ہے یہاں پوری پارٹی ایک جھٹ ہو کر منچ پر بیٹھی ہے گیلو سرکار کی یوجنہیں گناتے ہوئے پریہنگا گاندی نے راجستان میں ریواز بدلنے کا آواہن بھی کر دیا ہے راجستان کا ریواز بدل ڈالو اس بار دوبارہ کنگریس کو لاؤ اس بار آنکھیں کھول کر اپنا ووٹ دو کہ آپ کے لیے کتنا کام کیا ہے آپ کے لیے کتنا سنگھرش کیا ہے آپ کے لیے کتنی اوجنائے لائے ہیں اور آپ کے جیون میں ترقی لانے کے لیے جو سرکار دن رات کام کرے گی اس سرکار کو اپنا ووٹ دو حالانکہ کانگریس نے بھی راجستان میں ٹکٹوں کا اعلان نہیں کیا ہے لیکن دوسا میں پریہنگا گاندی کی صبح میں موجود مکہ مندرہ شو گیلوت نے اپنی یوجنہیں گناتے ہوئے علاقے کے پانچ ویدھائکوں کو جیت دلانے کا آواہن بھی کر دی چھونے گاندی جی نے کہہ رکھا ہمیں بادہ مت کرو بادہ کرتے ہو بادہ نبھا ہو اور ہم نبھاتے ہیں اتنی آپ کا وصحات ہمارے اوپر ہے مہنگے جات شیفر میں کھولے دیکھ گارنٹیب نے دیا آپ کو آج گھر گھر میں راسن پہنچ رہا ہے میرے مسالے پہنچ رہے ہیں کام دینی یورنوں میں گاہوں کا بیما ہو رہا ہے لنپی مرگی گائے چلی ہجار میں میں نے بہنگے کھاتے ہیں چلی ہجار روپے سو یونی بیٹل ماف کر دی دوزہ یونی بیٹل ماف کسانو کر دی دس بادے پورے کر رہے ہم نے مہنگوں اسپارٹ فون مل رہے ہیں چالی ساکھ مہنگوں لگویں مل چکے ہیں ایک اور لگویں ملنے والے ہیں سیکنڈ فیس کے اندر ادھر تلنگانہ کے رن میں وجہ بھیری یاترہ لے کر راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ اگر سونیا گاندھی نے تلنگانہ کی پوری مدد نہ کی ہوتی تو تلنگانہ بن ہی نہیں باتا اور تلنگانہ کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے کانگریس سب سے پہلے جاتیے جنگڑنا کرائے گی تلنگانہ کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے پہلا قدم کا سینسس ایک سرے ہے کانگریس پارٹی نے تلنگانہ کا سپنا تلنگانہ آپ کو دورالہ تلنگانہ کے لیے نہیں دیا تھا ہم نے پرجالہ تلنگانہ کے لیے تلنگانہ بنایا تھا اور پرجالہ تلنگانہ کا سپنا پورا کر کے کانگریس پارٹی آپ کو دکھائی گی راہل گاندھی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ تلنگانہ میں کانگریس کی لہر چل رہی ہے راججی میں بی جے پی اور اے آئی ایم آئی ایم کا وجود نہیں بچا ہے بی جے پی کے نیتا کانگرس میں شامل ہونے کے لیے گوہار لگا رہے لیکن ستہ دھاری بی آرس نے راہول گاندی کے دعوے کو شگوفہ بتا دیا راہول گاندی پچھلے تین دنوں سے تلنگانہ میں بی جے بھیری یاترہ کے ذریعے کانگرس کا شکتی پردرشن کر رہے ہیں راہول گاندی کو دیکھنے سننے کے لیے سوبے میں زبردست بھیڑ امڑا رہی تو اب پریہنگا گاندی بھی راجستان کے رڑ میں کوت چکی دوسر سے کے جی شریفتسن کے ساتھ بھیرا رپورٹ نیوز 24